بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عشرت مبشرہ کی زندگیوں کے سنہری واقعات تحریر عبد المالک مجاہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دس صحابی ایسے تھے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی جنت کی بشارت دے دی تھی انہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے عربی میں عشرہ کا مطلب ہے دس اور مبشرہ کا مطلب ہے بشارت پانے والے آج ہم عشرہ مبشرہ کے سب سے پہلے صحابی کا ذکر کریں گے جو ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر ہی کو بناتا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کونسا ایسا مسلمان ہے جس نے ان کا نام نامی نہ سنا ہو اور ان کی آلی مرتبت شخصیت کے بارے میں کچھ نہ کچھ نہ جانتا ہو یاری غار کا لفظ سنتے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا تصور زہر میں آ جاتا ہے آپ کے بے شمار مناقب اور فضائل ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اصل نام عبداللہ تھا والد کا نام عثمان بن عامر رضی اللہ عنہ تھا آپ کا تعلق قریش کے آلہ خاندان سے تھا قریش کے دس معزز ترین گھرانوں میں سے ایک بن تیم بن مرہ سے آپ کا حسو نصب ہے آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ کا نام سلمہ بنت سخر رضی اللہ عنہ اور کنیت ام الخیر تھی یہ آپ کے والد کی چچا ذات بہن تھی آپ کا سلسلہ نصب ننیحال اور ددیحال دونوں طرف سے ساتھویں پشت پر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نصب سے مل جاتا ہے آپ کا ایک عظیم اعزاز یہ بھی ہے کہ آپ کے والد اور والدہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں شامل ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بزاعت خود اسلام قبول کرنے والے اور شرف صحابیت سے سرفراز ہونے والے مردوں میں سے سب سے پہلے نمبر پر ہیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کا لقب صدیق تھا آپ عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دھائی برس چھوٹے تھے اور عام الفیل کے تین برس بات پیدا ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی دوست تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا دوستانہ تعلق نبوت سے قبل ہی پیدا ہو گیا تھا آدات اور آتار کی مماسلت نے باہمی تعلقات اس قدر بڑھا دیئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے بھر میں کئی مرتبہ ان کے مکان پر تشریف لے جاتے تھے قریش کے دیگر لوگوں کی طرح سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی تجارت کرتے تھے اللہ تعالی نے اس میں برکت دے رکھی تھی آپ مکہ کے مشہور زی اثر اور بڑے تاجروں میں سے ایک تھے کپڑے کا کاروبار کرتے تھے آپ کی امانت اور دیانت اور حسن معاملہ کی دور دور تک شہرت تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کے پاس چالیس ہزار درہم تھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بارے میں جو بات سب کو معلوم ہے وہ یہ ہے کہ جب ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعاوت دی تو انہوں نے بلا چوہوں چرا اسلام قبول کر لیا بڑی عمر کے لوگوں میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور تمہیں ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ بچوں میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور غلاموں میں سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے قبول اسلام کی سعادت حاصل کی سیدنا صدیقی اکبر رضی اللہ عنہ کی طب لیا کی نتیجے میں سیدنا عثمان بن عفان زبار بن عوام طلحہ بن عباد الله عبد الرحمن بالعوف سعد بن ابي وقاس ابو عبادة بن جرح عثمان بن مضقعون ابو سلمہ بن عبدالاسد اور خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ عنہم جاسی بولند بایا شخصیاتنے اسلام قبول کیا سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت کرتے تھے آپ کو ذرا سی بھی تکلیف میں دیکھتے تو تڑپ اٹھتے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حیات مبارکہ کے بے شمار روشن پہلو ہیں ان کو بہت سے ایسے اعزازات ملے جو کسی اور صحابی کے حصے میں نہیں آئے مثلا وہ امت محمدیہ میں سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مار کھائی وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے اسلام کی نصرت کے لیے اپنا مال فراخ دلی سے خرش کیا وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہیں امیر حج بنا کر بھیجا گیا وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے قرآن مجید کے متفرق اور راق کو جمع کر کے اسے ایک کتاب کی شکل دی وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافت سنبھالی اور نہایت نازک وقت میں اسلام کی ڈولتی کشتی کو سہارہ دیا وہ سب سے پہلے شخص ہیں جنہوں نے منکرین ختم نبوت اور منکرین زکاة کے خلاف بائقاعدہ جنگ لڑی وہ ان کبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جنہوں نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا انہوں نے اللہ کی راہ میں ستائے جانے والے سات غلاموں کو اپنا مال خرچ کر کے کفار کے چنگل سے ازاد کرایا ان میں سیدنا بلال عامر بن فہیرہ زنیرہ نہدیا ان کی بیٹی بنو مومل کی ایک لونڈی اور امہ ابیس شامل ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ایک بہت بڑا اعزاز یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر حجرت میں رفیق تھے یہ سفر بے حد پر خطر اور دشوار تھا اسی سفر سے سیدنا ابو بکر کے فضائل اور منعقب کا سب سے زیادہ درخشاں باب شروع ہوتا ہے ہجرت کے سفر کا پروگرام ایک دینی اور ملی راز تھا جسے مخفی رکھنا بہت ضروری تھا تاکہ کفار اور مشرقین اس پروگرام سے بے خبر رہیں راہ حق کے یہ دونوں مسافر صدیق اکبر کے مکان کی پچھلی کھڑکی سے نکلتے ہیں اور بظاہر یمن کا رخ اختیار کرتے ہیں تاکہ پیچھا کرنے والے ناکام رہیں اور جنوب کی سمت چند میل کی مسافت پر واقع جبل ثور کے ایک غار تک پہنچ جاتے ہیں یہ نہایت بلند اور بڑی پرپیچ مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے یہاں پتھر بڑی کسرت سے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کے خوبصورت نازک پاؤں اس چڑھائی کے دوران زخمی ہو گئے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ازراح احتیاط پنجوں کے بل چلتے رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں کے نشان فرش زمین پر سبت نہ ہونے پائیں اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں زخمی ہوئے پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی قسمت کے کیا کہنے کہ انہوں نے پہاڑ کے دامن میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندوں پر اٹھا لیا اور پہاڑ کی چھوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے جو تاریخ میں غار ثور کے نام سے معروف ہے قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو زندہ یا فوج شدہ حالت میں گرفتار کرنے والے کے لیے سو اونٹ کا انام دینے کا اعلان کر دیا اور مکہ کے تمام راستوں پر سخت پہرہ بٹھا دیا چنانچہ انام کے لالچ میں بہت سے لوگ ان مقدس مسافروں کی تلاش میں نکل پڑے صحیح بخاری میں سیدنا انیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ابو بکر صدیق بیان کرتے ہیں میں غار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا جب میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو مجھے ان لوگوں کے پاؤں نظر آئے جو ہمارے تعاقب میں نکل آئے تھے میں نے ارز کیا اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں یہ لوگ تو سر پر آن پہنچے اگر ان میں سے کوئی ایک نیچے جھانک لے تو ہمیں دیکھ لے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان دو شخصوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے تمام فضیلتوں کی بنیاد علم پر ہے اور اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پوری امت میں سے سب سے زیادہ شرعی مسائل کو جاننے والے اور تمام صحابہ میں سے سب سے بڑھ کر ذہین و فتین تھے آپ مدنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں فتوے دیتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے فتووں کی توسیق فرماتے تھے یہ اعزاز ان کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں ہوا سیدنا ابو بکر صدیق کاتبین وحی میں بھی شامل ہیں رضی اللہ عنہ کی شخصیت کا ایک گران قدر پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نہایت فصیح و بلیغ خطیب تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پر جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور بات دیگر صحابہ کو یہ خیال ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے تو اس موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک اسی طرح خلافت سمحالنے کے بعد آپ نے جو پہلا خطبہ دیا وہ بھی فصاحت و بلاغت کا شہکار ہے جب عرب کے بعض قبائل اسلام سے درست باردار ہو کر مرتد ہو گئے تو آپ نے ختم نبوت کی عظمت اور اہمیت اور مرتدین سے رڑائی کرنے کی ضرورت پر ایک شاندار خطبہ رشاد فرمایا جب ان کے اہد خلافت میں شام پر تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے بھی نہایت بلیغ و معصر خطبہ ارشاد فرمایا ایک منفرد اعزاز سیدنا ابو بکر کو یہ حاصل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی زندگی ہی میں ایک مسلح پر مسلمانوں کی امامت کے لئے کھڑا کر دیا اور آپ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہی میں سترہ نمازوں کی امامت کرائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بھی یہی چاہتا ہے اور مؤمنین بھی یہی چاہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی امام بنے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ منفرد شان بھی ہے کہ انہیں جنت کے آٹھوں دروازوں سے داخل ہونے کی دعوت دی جائے جی جیسے کہ صحیحین میں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صدیق اکبر کی زندگی کا نہایت تابناک اور آخری دور شروع ہوتا ہے جس میں انہوں نے امت مسلمہ اپنی بے مثال ذہانت شجاعت علمی وسط و گہرائی اللہ پر گہرے توقل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے سہارے کنارے پر لگایا خلافت سمحالنے کے بعد اس عظیم شخصیت نے ایک اور لازوال اور شاندار مثال قائم کی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہوں اپنا بہت سا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر چکے تو خلافت کی ذمہ داری ان کے کندوں پر آن پڑی آپ دنیا سے انتہائی بے رغبتی رکھنے والے شخص تھے خلیفہ بنتے ہی بزار کی طرف چل دیئے تاکہ کچھ خرید و فروغ کر کے اپنا اور بال بچوں کا پیٹ پال سکیں راستے میں سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا علی بن عبی طالب نے انہیں روک لیا اور صحابہ کے مشورے سے ان کے لئے بیت المال سے روزانہ دو درہم وظیفہ کے طور پر جاری کرا دیئے جب موت کا وقت آیا تو انہوں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا میری وفات کے بعد گھر میں جو کچھ موجود ہے وہ بیت المال میں جمع کرا دیا جائے سیدہ نے دیکھا کہ ایک چادر جو پانچ درہم سے بھی کم قیمت کی تھی ایک حبشیہ لونڈی جو ان کے بچے کو دودھ پلاتی تھی ایک کالا غلام اور ایک پانی لادنے والا اونٹ گھر میں موجود تھا یہی ان کی کل کائنات تھی ام المؤمنین نے یہ سارا سامان نئے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خدمت میں بھیجوا دیا سیدنا عمر نے اس سامان کی قیمت بیت المال کو بزات خود ادا کر دی اور سامان اہل خانہ کو واپس بھیجوا دیا اور ساتھ ہی کہا ابو بکر اللہ تم پر رحم کرے تم نے اپنے بعد آنے والے حکمرانوں کو سخت امتحان میں ڈال دیا سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبردست صدمے سے نیم جان پڑے ہوئے تھے کہ صدیق اکبر کے خدبے نے ہم میں نئی روح پھونک دی اور ہم شیر بن کر اٹھ کھڑے ہوئے یہ ان کی کامیاب قیادت کا سمرہ تھا کہ اہل مدینہ میں سے کوئی ایک شخص بھی مرتد نہیں ہوا خلافت سمحالنے کے بعد آپ نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ لشکر اسامہ کو اس کی منزل کی طرف روانہ کر دیا اس کے بعد خلیفہ رسول نے مرتدین اور جھوٹے مدیان نبوت کے خلاف بڑے زوردار معرکے برپا کیے مسائلم القذاب لانتی واصل جہنم ہوا اور اس کے قبیلہ بن حنیفہ کو زبردست حزیمت اٹھانی پڑی حالانکہ ان کی تعداد ایک لاکھ سے زادہ تھی اسی طرح آپ نے تلہیح اسدی سے جنگ کی اور اس کے متبعین بن اسد اور غط فان کو شکست فاش دی اسی طرح ایک عورت سجاہ بھی نبوت کی دعویدار بن کر کھڑی ہو گئی اس نے مسائلم القذاب سے شادی بھی کر لی تھی اس کو بھی خلافت صدیق ہی میں شکست دی گئی اگلا مرحلہ منکرین زکاة کے خلاف جہاد کا تھا ان کے خلاف لڑنے میں بعض مسلمان متردد تھے مگر صدیق اکبر نے فتوہ دیا کہ جو اونٹ کی ایک رسی بھی دینے سے انکار کرے گا اس سے بھی لڑائی کی جائے جنانچہ اس مشن میں بھی اللہ نے انہیں کامیابی نصیب فرمائی اندرونی مسائل سے نمٹنے اور ریاست کو استحکام بخشنے کے بعد آپ نے کفار و مشرقین کی طرف توجہ فرمائی اور روم و فارس کی حکومتوں پر حملے کیے آپ کے اہد مبارک میں شام عراق مغرب خراسان اور بہت سے دیگر علاقے فتح ہوئے بلاخر یہ عظیم شخصیت دو سال چار ماہ حکومت کرنے کے بعد سکسٹی تری ٹریسٹ برس کی عمر پا کر سن تیرہ ہجری کے جماد آخرہ میں اس دار فانی سے رخصت ہو گئی اللہ تعالیٰ نے وفات کے بعد بھی انہیں یہ عزاز بخشا کہ وہ جس طرح زندگی میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وفات کے بعد بھی روزہ رسول میں انہی کے ساتھ ہیں اللہ ان پر اپنی بے شمار رحمت برسائے اور ہمارا حشر بھی ان کے ساتھ کرے آمین